بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے عبداللہ ویلوگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جو کہ رزانہ کے بنیاد پر آپ کے لئے نیسے نیا ویلوگ لے کے آتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہماری گلیوں کا حال بہت زیادہ خراب کر رہا ہے تو اسی وجہ سے آج ہماری گلیوں کا بنہ جینکیں شروع ہو گئی ہیں تو آج سے گلیوں میں مٹی را لی جائے گی اور ان کا لیول کیا جائے گا برابر کیا جائے گا اور اس کے بعد ان پر ٹاف ٹیل بنائی لگائی جائے گی اب اس طرح مٹی کا لیول کیا جارہا ہے یہاں کا جو سب سے مشہور چائے والا ہے ماما چائے والا اس سے چائے بنوائیں گے اسلام علیکم کیا آلے ماما تبیہ سے ماما چالا ہے یہ ہی ہے ماما پانچ کا بڑھاڑے ٹوکن وی آئی پی جائے کار ہوگے سچینہ نے کتمت واسک لکھو ہے جبائے گلی ہے وہ بھیجنے میں خوچا ہوگے گلی تو مٹھوئی اس نے پینا بھائی لے بھائی لے تو ابھی بھائی صاحب کیلئے چائے لے کے جارہے ہیں بھائی صاحب گرمت چائے ہمیں صاحب کو آم کر رہے ہیں تو چائے کے انہوں نے شکیہ کے بھائی صاحب چائے پھلاوارد ہے تو آج بھائی گرمت چائے لے کے جارہے ہیں سلول بڑھا دے انہوں نے اس سائٹ سے مکمل کر لیا ہے برابر ڈالیا مٹی اور انڈ میں تھوڑی سی رہتی ہے صرف جہاں پر بچے کھیل رہے ہیں اور اس سائٹ سے رہتی ہے تو چائے لے کے آئے بھائی ساپ کے لئے چائے کا وقت پر تھوڑا سا تو چائے پی رہے ہیں ابھی چائے ختم ہو گئی ہے جو ایک ڈہری بنی ہوئی تھی اب اس کو اٹھا کے دوسری سائٹ پر کرلی کریں گے جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کھالی تھوڑے سے روڑے بچوں میں وہ دیکھیں یہ پچھلی سائٹ پر تھوڑا سا تو اس سائٹ پر مٹی ڈالنی ہے ابھی ہساب کو سائٹ پیلا دی ہے کپ واپس دیکھے آتی ہیں اور بھائی ساپ سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہ کام آپ نے کپ سے شروع ہویا اس کے بعد کپ گر گئے گلی فراب ہے رولا یہ ہی ہے عادی گلی رہ گئی تھی اس کے لئے ٹرالی ابھی آئی ہے اور یہ مٹی کی ٹرالی ایک اور بھی آنی ہے کیونکہ گلی بہت بڑی ہے بہت بڑی کے علاوہ تین گلیاں ہیں ان میں نہیں پوری آنے آئے ہیں بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں محنت کرنے پر بہت زیادہ محنت والا کام ہے یہ اس سائید تک یہ مٹی پوری آگئی ہے اب یہ تک وہ ٹرالی لے کے آئیں گے ادھر تک بھائی صاحب نے بلکل لیول ہو گیا نکر سے لے کے در تک اس سائیڈ والے بھائی بھی ادھر آئیں گے جتنی یہ رہ گیا ٹرالی تو ادھر اس سائیڈ پہ یہ بھائی صاحب ابھی کام کریں گے ادھر تک کام مکمل ہو گیا ہے ابھی یہ بھائی صاحب ادھر چلے جائیں گے جو ٹرال لگنی ہے وہ آ بھی چکی ہے دیکھ تک کہاں گی الحمدللہ ایک دھر اس سائیڈ پہ لگا دی ہے اور آدھی سے زیادہ بھی ٹرک کے اوپر ہی ہے اور اس سائیڈ سے ابھی بھائی صاحب اتار رہی ہیں پرلی سائیڈ پہ ایک دھر یہ سائیڈ پہ لگ جائے گی ٹرک کھالی پھر بھی نہیں ہوگا لگتا ہے سی اصور تیار کیونکہ ٹرال بہت زیادہ ہے ڈیٹنٹرک کھالی پھر بھی ہے ڈیا ایار ڈیاہ ایار آجرہ دنیا سوالے مجھے 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 میری میری مجھے 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 کیسے بنائی جاتی ہے؟ ماہزر عباس ماہزر عباس مہزر عباس مہزر عباس یہ کہاں سے لے کر آئے تو؟ یہ ملتان سے لے کریے یہ ادھر ہی بنتی ہے؟ جی جی تو اگر کسی نے لینی ہو آپ کے پرسنیل میں سے گھر سے لگوانے کے لیے تو آپ اپنے کے لئے بھی ایسے لے کر جاتے ہیں؟ جی گھر سے لے کر جاتے ہیں؟ یہ آپ کو گلی کا ٹھیکہ ملائے مکمل سے جزاق اللہ صرف یہ بھائی صاحب نے اپنا کار دیا ہے کسی بھائی کو بھی چاہیے تو کمنٹ بوک میں ضرور بتائیں نمبر اس کو مل جائے گا اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا محمد نجیب محمد نجیب ماشاءاللہ بھائی آپ یہ مستقل یہی کام کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرتے ہیں مستقل یہ ٹاپٹیل کا کام کرتے ہیں وہ سولنگ بھی لگاتے ہیں یعنی کہ گلیوں میں یہی کام کرتے ہیں مکان وغیرہ بھی بنا لیتے ہیں مکان میں وہ نکر دے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں بھاولپور میں رہے ہیں شاکری تو کافی علاقوں میں جاتے ہوں گے آپ مختلف علاقوں میں ہم درہ کا دکھا گئے ہوتے ہیں ادھر بھی یہی لگا ہے چھے میں نے لگا کے آئے وہاں سے پہلے یہاں پہ لگا ہے یہاں سے آگیا خانپور میں رہی میار ساتھ کے بعد ادھر بھی انہیں کے ٹاپٹیل ہی لگا ہے آپ کے ساتھ ہی جاتے ہیں جہاں بھی آپ جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں مہینے کا ہے چھے مہینے کا ہے تو رہیش آپ کو پھر ادھر ہی کرنی پڑتی ہوگی ہاں رہیش ادھر ہی کون یہ جس ٹھوئکہ دیتا ہے یہی دیتا ہے رہیش یہ آپ نہیں کرنی پڑتی ہے کہیں پہ وہیں مل جاتی ہے علاقے میں گرنے تو پھر اٹھکدار کرتا ہے سارا اس کا جو نظام ہوتا ہے اٹھکدار پہ ہوتا ہے ٹھیک جزاک اللہ صاحب اللہ بھاگ آپ کو حمد دے انشاءاللہ بھائی نے اچھا انٹرویو دیا بتایا کہ بھائی موتھکیل بھائی صاحب کا یہی کام ہوتا ہے تو اس کے بعد جی آج تو ڈاپٹر نہیں لگے گی لگے گے تو کل جا گے ابھی صرف انہوں نے صرف ایک گلی میں ہی مٹی ڈالیا ہے تو ابھی باقی گلیاں رہتی ہیں یہ گلی بھی مکمل نہیں ہوئی اس سائٹ سے ابھی رہتی ہے تو ابھی کہ جی گھر چلتے ہیں ایک ہے اس کے بعد جی کام سے فری ہوں کام ہونے کے بعد نماز پڑی ہے نماز بنے کے بعد جی ہبیں جائیں گے کھانا کھانے دوپہر کا دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں چل کے اس گلی میں ہو گیا مکمل مذہب بھائی پھر پھر کھانا کھائیں گے اور کھانے کے بعد جی پھر اس گلی کی باری آ جائے گی اس گلی درے دالی چاہئے گی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ باقی گلیوں میں مٹی ڈالیں گے تو ٹف ٹیل شروع ہوگی تو الحمدللہ سب گلیوں میں مٹی ڈال گئی ہے تو ٹف ٹیل لگانی اس سائٹ سے لگتا ہے شروع کر دیا بھائی کہہ رہے تھے کہ زین بھائی بتا رہے کہ لگانی شروع کر دی ابھی جا رہا ہوں میں جی بزار تو کچھ کام سے بینک اکاؤنٹ بنوانا ہے تو اسی صفحے میں جا رہا ہوں ایک بھائی کے ساتھ تو کچھ دیر بعد یہیں سے کانٹینیو کریں گے اس کے بعد جی میں فری ہو کے ابھی بینک سے آیا ہوں تو آتے ہی دودھ لینے کیونکہ یہ کام بھی بہت ضروری ہے تو دودھ بھی آج بہت لیٹ ہو گئے تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں تو گیارہ سے بھی شہز زیادہ ٹیم ہو گیا ابھی دیکھ لیتے ہیں اوہ گیارہ اندازہ لگایا تھا ایک بجنے والا بیسہ تو ابھی جی افٹائل انہوں نے لگانی شروع کر دی ہے کیونکہ گلی سے گزرا ہوں تو اس سائٹ سے دیکھا کہ ٹاپ ٹائل لگنی شروع ہو گئی ہے تو ابھی جیسے ہی در سے فری ہوتے ہیں تو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں ٹاپ ٹائل لگا رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری گلیوں کی بات بن گئی کافی عرصے سے اسی طرح چل رہا ہے نظام جس کو انچی کرنی ہوتی تھی اپنی سائٹ پہ انٹر اکھا گیا تھوڑی سے مٹھی ڈال کے خود ہی سائٹ کر لیتا تھا تو پہلی بار گلی کو چینج کروا رہے ہیں ٹاپ ٹائل لگوا رہے ہیں تو میں آیا تھا گاؤں دودھ لینے کے لیے جیسے ادھر سے فری ہوتے ہیں تو ابھی ان کے پاس چلتے ہیں ماشاءاللہ جی جیسے ہی میں دودھ لے کے واپس پہنچا ہوں تو ٹاپ ٹائل لگانی شروع کر دی ہے بھائیوں نے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ٹاپ ٹائل کل نہیں لگے گی تو وہ اس کے اگلے دن ہی شروع ہوئی ہے تو کل تو نہیں کل تو صرف مٹھی ڈال کے چلے گئے تھے تو آج ٹاپ ٹائل لگائی جا رہی ہے اس سائٹ سے دیکھیں بھائی صاحب ابھی لیول کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیٹ کر رہے ہیں اور ادھر سے بھائی صاحب دیکھیں اٹھا اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں ٹرالی میں وہ بڑی دھیری ادھر لگی بیا کیونکہ ٹھیک ادھر رکھا تو ادھر انہوں نے لگا دی تھی اب یہ لیول کر رہے ہیں لیول کرنے کے بعد جیسے ہوگا تو لگا دیں گے اور دوسری شرائر پر یہ دیکھیں جی سائٹ پر بھی یہ دونوں سائٹوں سے لگانے شروع ہے وہ دوسری شرائر سے گلی کی یہ دوسری سائٹ ہے گلی ایک ہے دو نکرے ہے نا تو ایک سائڑ سے بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں دوسری سائٹ پر یہ بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے دیکھیں جی پوری گلی ادھر تک ہو گئی ہے اور اس سیٹ سے ابھی رہتی ہے جو سامنے بھائی سب ابھی لگے ہوئے ہیں ایک اکیلے بھائی یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ واجبہ کیا سپیٹ ہے بہت سپیٹ ہے اور یہ بہت اچھا کام ہے جی سائیڈوں سے تھوڑا فاصلہ چھوڑ دیا گیا ہے ماشاء اللہ تھوڑا فاصلہ چھوڑ دیا گیا ہے اور اس سائیڈ سے تھوڑی کچھی رہی گی دمی تو یہ جہاں تھا تفٹائر ہے بارہ فٹ کی منظوری تھی تو بارہ فٹ پر لگائی جا رہی ہے تفٹائر ہے بھائی رب اٹھا کے آگے کر رہی ہیں کیونکہ اب یہ آگے جائیں گے تو آگے کام بڑھا ہے تو یہ اٹھا کے آگے رکھ رہی ہیں آگے ایک بھائی سب لیول کر رہی ہیں اور ساتھ ہی پانی بھی چھوڑا رہا ہے کوئی بھائی ساتھ دھر آلے تو وہ بھائی لیول کر رہی ہیں اور یہ دونوں سپیٹ سے انٹے لگائی جا رہی ہیں بی ای پی یہ دھا گیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفٹائر لگائی جا رہی ہے آج سے شروع ہو گئی ہے آج مجھے لگتا ہے شاید یہ گلی مکمل کر دیں گے اور کل سے اس سائد سے شروع ہو جائے کیونکہ مٹی تینوں گلیوں میں ڈڑ چکی ہے دوسری گلی میں تھوڑی سی رہتی بھی اب مٹی ادھر بھی ڈال جا رہی ہے تو ادھر سے تفٹائر لگانا شروع کر دی ہے آج کے دن یہ گلی مکمل ہو جائے گی اور اس کے بعد ہماری گلی کی باری دعا ہمیں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ شکریہ